بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری دن ہوگا لیکن وہ ابھی بھی مکمل طور پر اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں گو کے سسٹم ان کو سپورٹ نہیں کر رہا اور سسٹم اس وقت ریاکٹ کر رہا ہے جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کر لیا لیکن وہ بدستور ابھی ڈٹے ہوئے ہیں اور لانگ مارچ کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ہے دھرنا ہے راولپنڈی میں اس کو پچلنے کے لیے اور اس کو غیر محصر کرنے کے لیے اس کو بے اثر کرنے کے لیے وہ مسلسل انہی کے کنٹرول میں راولپنڈی ہے جی ایش کیو راولپنڈی میں ہے لہٰذا وہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کہ یہ آخری دھرنا جو ہے وہ ان کے آخری دنوں میں کیا ان کے لیے کچھنی مصیبتیں پیدا کر سکتا ہے کیونکہ یہ دھرنا گورنمنٹ کو کچھ کرے نہ کرے لیکن بادوہ صاحب کے لیے کافی نقصان پہنچائے گا ان کے آخری دو دنوں میں اور ان کے کردار کے بارے میں ان کے کریئر کے بارے میں بہت زیادہ انکشافات یا عمران خان صاحب کر سکتے ہیں اب یہ عمران خان صاحب کی مرضی ہے کہ وہ آج کرتے ہیں یا کل کرتے ہیں یا پھر انتیس نومبر کے بعد کھل کر سامنے آئیں گے کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس کافی میٹیریل ہے بادوہ صاحب کے لیے بادوہ صاحب کو چیلنج کرنے کے لیے بادوہ صاحب کا راستہ روکنے کے لیے اور بادوہ صاحب کی زبابندی کے لیے بہت ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں اور وہ ثبوت کے ساتھ آئیں گے اس بار اور وہ ہوا میں تیر سکے نہیں چلائیں گے بلکہ ان کے پاس کچھ چیزیں ہیں اس کی ریزن یہ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ باجوہ صاحب کے رشتہ داروں کے بارے میں وہ امران خان صاحب کے دور اقتدار میں ہی کافی چیزیں سامنے آ چکی تھی اور ان کو اس وقت کے انٹیلیجنس ادارے نیب ایف آئی اے یہ ان کو اس وقت انفارم کرتے رہے امران خان صاحب کو فارملی اور انفارملی کے سب کچھ ہوتا رہا کہ باجوہ صاحب کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کے پاس کیا کچھ اس وقت ہے پراپرٹیز کتنی ہیں کیونکہ اس میں پھر کچھ ریل سٹیٹ کے ٹائکون جو ہیں ان کے نام بھی موجود ہیں امران خان صاحب کی جب اقتدار تھا ان کے پاس تو دو تین مطالبات باجوہ صاحب مسلسل کرتے تھے تین مطالبات مسلسل کرتے ہوتے تھے آہ نمبر ون کے پنجاب کے وزیرعالہ کو تبدیل کیا جائے اسمان بزدار صاحب کو نمبر دو خیبر پختون خان کے وزیرعالہ کو تبدیل کیا جائے نمبر تین آزم خان جو ان کے پرنسل کے سیچی سے ان کو تبدیل کیا جائے یہ تین مطالبے ہوتے تھے باقی یہ تو مستقل رہے ہیں جو کہ پورے نہیں ہو سکے آزم خان صاحب بھی تبدیل نہیں ہوئے پنجاب گورنمنٹ بھی اسی طرح رہی امران خان صاحب نے نہیں بات مانی خیبر پختون خان میں بھی ان کی آواز نہیں مانی گئی باجوہ صاحب کی لہذا وہ چلتے رہے جو دوسرے کچھ چیزیں مطالبات تھے اس کے علاوہ تو ان کا مقصد کیا تھا ان کی جگہ پہ وزیرعالہ اپنے لے کے آنے تھے اور وہ تھے ریال سٹیٹ سے متعلق تھے تمام کے تمام جتنے بھی کینڈڈ لائے جاتے تھے تو اس میں پھر امران خان صاحب ہمیں بتاتے ہوتے تھے کہ بھئی ہم نے پوچھتے تھے کہ آپ بزار صاحب کوئی ہٹا دیں کیا مسئلہ ہے تو کہتے تھے متبادل امیدوہ کون سے ہے تو ہم بتاتے تھے کہ یہ یہ ہیں تو انہوں نے کہا وہ چوبون ارب روپے کی آہ لینڈ ہے ان کی آہ گری آہ ہے اس کو گری کروانا چاہ رہے ہیں گرین ہے اس کو گری میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ کمرشل کروانا چاہ رہے ہیں سیمی کمرشل تو اس لیے آہ وہ ساری چیزیں اب ان کے آہ عمران خان صاحب اور دیگر جو ہیں انہوں نے اس وقت بھی انویسٹیگیشن پھائیں ان کے پاس کافی چیزیں آ چکی ہیں عمران خان صاحب کے پاس کافی انویسٹیگیشن اور تب ہوئیں ان اوفیشلی ہوئیں اوفیشلی ہوئیں اور خاص طور پر شہزاد اکبر صاحب آہ جو ہیں وہ اس معاملے میں کافی آہ تیز تھے شہزاد اکبر صاحب بھی کافی میٹیریل جمع کر چکے تھے اور عمران خان صاحب کے حوالے کر دیا تھا عمران خان صاحب کے پاس وہ میٹیریل موجود ہے جائدادوں کی تفصیلات ہیں خوابے شابے ہیں اور ساری باتیں ہیں ممیینہ طور پر اور وہ کسی کوٹ آف لاو میں جا کے ہوتی ہیں پروو ہوتی ہیں نہیں ہوتی یہ بات کی بات ہے لیکن پلٹیکل نیریٹیو کے لیے ان کے پاس کافی چیزیں ہیں اور خاص طور پر احمد رنانی کی جو سٹوری ہے اور اس میں جس حد تک تقریباً بارہ ساڑھے بارہ عرب روپے کے جو اساسے ہیں جائدادیں ہیں وہ اور اس کے علاوہ بھی یہ تو وہ کہتے ہیں پینٹ ہے عمران خان صاحب کے پاس اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے تو اس کو بھی مندر آم پہ لائے جا سکتا ہے اور جو احمد نورانی کی جو سٹوری تھی اس پہ بجائے اس کے کیونکہ تردید آتی اور اس کو ڈینائے کیا جاتا تو ڈینائے تو نہیں ہوا بلکہ اس حاگڈار صاحب جو وزیر خزانہ بڑے تیز آدمی ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایف بی آر سے انکواری آرڈر کر دی ایف بی آر کو کہ جناب آپ بتائیں یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ساری جو جیتری انفرمیشنز ہیں یہ باہر کیسے جا سکتی ہیں کیونکہ یہ سکریسی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ قانون ہے سکریسی کا انہوں نے جب تحقیقات کروائیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ سوچے سمجھے پلین کے تحت ہو رہا ہے اور انہوں نے ابتدائی طور پر جو تحقیقات کروائیں اس میں دو افسروں کو فارغ کر دیا ہے ان کو عوضوں سے ہٹا دیا ہے جو ان لینڈ ریمنیوں کے آفیسرز تھے کیونکہ ان کے ہی اکاؤنٹ سے اور انہوں کے پاسورڈ سے یہ ساری چیزیں باہر آئیں ہیں سسٹم سے پیپرز کی صورت میں ثبوت جو ہیں وہ صحافی تک پہنچے ہیں امن نورانی تک پہنچے ہیں امریکہ میں اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ سٹوری شائع کی اس سٹوری نے کافی نقصان پہنچایا ہے باجوا صاحب کو لیکن مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیونکہ جب کمنٹ آئی ہے تو اس کے بعد ہی یہ چیزیں مندر ایام پہ آئیں ہیں اس سے پہلے یہ سٹوری نہیں آئی تو یہ احمد نورانی صاحب کی یہ ٹائمنگ جو ہیں اتفاق ہے یا حسن اتفاق ہے یہ بڑے میننگ فول ہیں جو ٹائمنگ ہیں سٹوری شائع ہونے ٹائمنگ کیونکہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ ایک طرف تو معاملہ چل رہا تھا کہ جی نئے آرمی جی کو اپائنٹمنٹ کرنی دوسری طرف معاملہ چل رہا تھا کہ باڑا سا خود کانٹینیو کرنا چاہتے تھے اور وہ سمرینی بھیج رہے تھے اور اس لیے اگر وہ خود نہیں آتے تو پھر وہ کہتے تھے کہ میرے نومینی جو ہیں ان کو آنا چاہیے انہوں نے بھی آپشن ون آپشن ٹو آپشن تھری پہ رکھا ہوا تھا ساری پلاننگ کی ہوئی تھی آپشن ون یہی تھا کہ میری ایکسٹینشن ہو جائے آپشن ٹو تھا کہ میری ایکسٹینشن نہیں ہوگی تو میں پھر اپنی پسند کے آرمی چیف لگا دوں گا لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا اور وہ بھی نہیں ہو سکا اب تو جب یہ ری ایکٹ کرنا شروع کیا انہوں نے جو میرے پاس اطلاعات ہے جب انہوں نے ری ایکٹ کرنا شروع کیا اور یعنی کہ پلٹیکل گورنمنٹ نے اور پلٹیکل گورنمنٹ کے سامنے بازوہ صاحب نے ریکٹ کانا شروع کر دیا سمرینی بھیجی جار رہی تھی کچھ اور باتیں بھی ہوئیں تب سے یہ کام سلسلہ شروع ہو گیا اور پھر اس سے بھی آگے کی جو بات ہے جو مزید تیز ہوا وہ ہوا جب عساق ڈار صاحب وزیر خزانہ بن گئے عساق ڈار صاحب وزیر خزانہ بنے تو یہ سٹوری جو ہے یہ میچور ہو گئے احمد اور رانی صاحب والی اور آپ کو معلوم ہے کہ بایڈوہ صاحب اور عساق ڈار صاحب کی آپس میں کلخی بھی ہو چکی ہے اور ایک جو سر کے بارے میں کروس ٹاک بھی ہو چکی ہے اس لیے اس سارے تذیعہ کے پیچھے اور یہ سارے سکیم کے پیچھے لگ یہ ہی رہا ہے کہ اس میں حکومت کا بھی عمل دخل ہوگا تاکہ بایڈوہ صاحب کو فل انڈر پریشر رکھا جائے اور اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوا کیونکہ احمد اور رانی کی سٹوری کے بعد ہی یہ سب کچھ ممکن ہو سکا کہ بایڈوہ صاحب کو اپنے پہلے کیے ہوئے فیصلوں کو واپس لینا پڑا مبینہ طور پر ایک یہ کہ وہ کانٹینیو کرنا چاہتے تھے آشاءاللہ بھی لگ سکتا تھا کیونکہ انہوں نے خود بتایا تھا اور پھر لانگ ٹرم ٹیکنو کریٹس کی گورنمنٹ بھی ان کے ذہن میں تھی لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہو سکا اور ان کے سارے کے سارے جو آئیڈی آز تھے یا پروجیکٹ تھے یہ سب کے سب ہو گئے فلوپ اب دوسری طرف آتے ہیں آہ دوسری جانب عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ دھمکیاں شمکیاں تو آئی رہی ہیں اور اس کے بعد آہ جو اگلی بات ہے کہ پنجاب گورنمنٹ آہ ان آہ غلام ڈوگر صاحب کو بنایا گیا تھا چیف جی آئی ٹی کا چیف ہیڈ بنایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب ہے قاتلانہ حملے کی تحقیقات کر رہی ہیں لیکن وہ یہ ہے کہ آہ پہلے ان کو محتل کیا گیا اور پھر ان کی خدمات واپس لینے کی کوشش کی وفاق نے اس میں ناکامی ہوئی تو وہ فیڈل سیویس ٹو بینل چلے گیا فیڈل سیویس ٹو بینل نے غلام ڈوگر صاحب کو کر دیا بحال اور ان کا جو ان کو ہٹایا گیا تھا آہ ان کو واپس ریسٹور کر دیا اور وہ واپس آگئے وہ واپس آئے تو ان کو جی ایٹی کا اثر بڑا بنا دیا گیا جو عمران خان پہ قاتلانہ حملے کی تحقیقات کر رہی ہیں جب ان کو بنایا گیا تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جی ایف ایس ٹی نے ہی غلام عمر ڈوگر صاحب کو دوبارہ یا ان کا جو موطلی ان کی ہوئی تھی سسپینڈ ہوئے تھے وہ آہ ان کے خلاف جو ایف ایس ٹی کا فیصلہ تھا وہ کل ادم ہوا اور غلام عمر ڈوگر کی جو تھی سسپینشن موطلی اس کو بحال کر دیا جیسے ہی وہ موطل افسر قرار پائے تو جی ایٹی سے بھی ان کو ہٹنا پڑا اور عمران خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملے کی جی ایٹی تھی اس کو بھی ہٹنا پڑا اور اس کو اپنا کام بند کرنا پڑا اور اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ غلام عمر ڈوگر اب سی سی پی او لاہور نہیں رہے اور ان کو موطل کیا گیا تھا اور ان کو فارق کر دیا اور دوسری جانب وہی جی ایٹی کے سربراہ تھے تو کہا جا رہا ہے کہ جی اب وہ جی ایٹی کے سربراہ بھی نہیں ہے اور اس کو بھی روک دیا گیا ہے کام کو تو یہ دونوں کام یہ بھی رک گئے ہیں اور ادھر شہید عشر شریف صاحب کا معاملہ ہے اب تو ان کی بیٹی جو ہیں انہوں نے فریاد کرنی شروع کر دی ہے اور انہوں نے جس درد مندی سے فریاد کی ہے وہ قابل دید ہے اس کو دیکھنا چاہیے اس کو سوچنا چاہیے کیونکہ دل پسیج جاتا ہے ایک بیٹی جب اپنے باپ کے بارے میں جس طریقے سے بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا ان کے بارے میں بیان کر رہی ہیں اور یہ بیان جو ہے وہ کافی آہ سننا چاہیے اور وہ میں نے بھی آہ ری ٹویٹ کیا ہے میں نے بھی اپنا اس کو ٹویٹ کیا ہے وہ لنک جو ہے جو شہید عشر شریف کی کا اپنا آہ یوٹیوب چینل تھا اسی پہ ہی انہوں نے اپنی ایک دس گیارہ منٹ کی آہ درخواست جو ہے وہ کی ہے کس طریقے سے ان کے والد صاحب کو قتل کیا گیا شہید عشر شریف کو بے گناہی بے گناہ کے طور پر اس کو مارا گیا تو یہ ایک بہت دلچسپ تیز ہے تو میں باجبہ صاحب کی بات کر رہا تھا رہی تو باجبہ صاحب کا معاملہ جو ہے ایف بی آر کے افسروں کا وہ کافی آگے تک جائے گا تحقیقات شروع ہو چکی ہیں اور آہ منتیس نومبر کے بعد کھیل کھلے گا اصل میں اور باجبہ صاحب کی جیتری بھی پروپرٹیز ہیں یہ اسحاق دار صاحب جب آئے ہیں وزیر خزانہ بنے ہیں تو یہ ان کے پیریڈ میں ہی ہوا ہے اور اب ان افسروں کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ جن افسروں نے یہ پیپرز لیگ کیے ان دونوں افسروں کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور ان میں ایک وڑائی صاحب ہیں اور ایک اور ہیں ان لینڈ ٹیوریو کے آفیسز ہیں اور ان کہا گیا ہے کہ جی ان کے پاس ورڈ اور ان کا جو سسٹم ان کے وہ ہوا ہیں چیک ان کیا ہے اور انہوں نے یہ سارے ڈاکومنٹس ریلیس کی ہیں یا چوری کی ہیں جو بھی تو ان کے خلاف کاروائی شروع کر دی گئی ہے لیکن مجھے تو کچھ اور چیزیں ہی نظر آ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ تحقیقات آگے بھی بڑھیں گی اور باجوہ صاحب کے لیے ایک نئی مصیبت جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی اور باجوہ صاحب ایک نئی مصیبت کا شکار ہوں گے کیونکہ اس وقت وہ انتیس کے بعد وہ ہو جائیں گے سیولین اور آپ کو معلوم ہے کہ فوج جو ہے وہ بطور ادارہ وہ کسی کا وزن نہیں اٹھاتی انہوں نے نہ پرویز مشرف کا وزن اٹھایا نہ یایہ خان کا اٹھایا نہ آیوب خان صاحب کا اٹھایا نہ زیاد صاحب کا اٹھایا وہ کسی کا وزن نہیں اٹھاتے وہ صرف موجود جو ہوتے ہیں جو موجودہ چیف ہوتے ہیں وہ صرف ان کے ہوتے ہیں آہ ماضی جو ہو چکا وہ ہو چکا آہ ان کو وہ یہ حق نہیں رہتے بارہ چیزیں بھی آگے بڑھ رہی ہیں آہستہ آہستہ تو یہ لانگ مارچ بھی امپورٹنٹ ہے عمران خان صاحب کا کہ کیا روح اختیار کرتا ہے اور دوسری جانب جو کچھ ہو رہا ہے باروہ صاحب کی پروپرٹیز کے بارے میں ایک طرف ہی عمران خان صاحب حمل آور ہوں گے اور دوسری طرف حکومت جو ہے بڑی ہی باریک بینی سے یہ کام کر رہی ہے اور کسی کو کانو کان تک خبر نہیں ہونے دیری جازی دیجی اللہ حافظ موسیقی